رہی بات رولز چینڈ ہونے کی میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کلیر کر رہا تھا ہیلو ایبری ون تو بھئی آج کل سب لوگ بول رہے ہیں کہ نووش کوشی آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ کام نہیں ہے یا کچھ بھی ایسا ہمیں سننے کو مل رہا ہے ویڈیو میں میں ایک دو سلیوشنز آپ کو پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور ہی آپ کیلئے کافی وینیفیشر رہیں گے تو سب سے پہلے آپ ایک ایک ایکسپاریمنٹ کر سکتو ہے یہ وہ میں نے کر رہا تھا میرے دو پلانز تھے یا تو میں سسکیچو بن جاؤں گا یا پھر میں نووش کوشی آ جب میں لازل یر پلان کر رہا تھا تو مین میرا تھا کہ بھئی میں نے سسکیچو بن جانا ہے کیونکہ وہاں بھی میرا دوست رہتا تھا میرا گھر کا اکوموڈیشن کا مینج ہو رہا تھا تو میں نے اس کا ایڈرس ایڈ کرا اپنے ریزمے میں مجھے کوئی رسپونس نہیں آئے کمپنیز یہاں پہ سپورٹ کرتی ہیں پھر میں نے وہاں پہ اپلائی کرا مجھے وہاں پہ بھی رسپونس نہیں آیا پھر میں نے سوچا کہ چلو کہیں اور اپلائی کر کے دیکھتے ہیں جب میں نووش کوشی میں اپلائی کرنے کی کوشی کر رہا تھا پھر میں نے کسی ایک ایڈرس کو میں نے یوز کرا ہیلیفیکس کے تو پھر مجھے رسپونس آنے سٹارٹ ہو گئے آن لائن انٹرویو ہو گئی ایسے ہی میری جوب لگ گئی چلو وہ جوب والوں نے پی آر میں ہلپ نہیں کری باتے اٹلیسٹ خرچے نکالنے کے لیے میری جوب لگ گئی بٹ یہاں پہ یہ بھی ڈپینڈ کرے گا کی جوب آپ کونسے فیلڈ میں دیکھ رہے ہو جیسے کی میں نے کسٹمر سرویس میں دیکھی تھی یا ریٹیل میں دیکھی تھی اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کام نہیں ہے تو آپ ایک اپر اپلائی کر کے دیکھو چیک کروں کہ کتنا آپ کو رسپونس آ رہا ہے ابھی جو ٹائم چل رہا ہے جیسے کہتے ہیں کہ سردیوں میں تنا کام نہیں ہوتا ابھی جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں وہ سب ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا پی آر کا پرسیس کب کھنیش ہو گا پھر اس کے بعد وہ نوٹیس دیں گے جب پھر ہو سکتا ہے کہ جیزا ٹائم کیلئے کام کریں ہر ایک بندے کا دیکھو اپنا اپنا ہے میں آپ کو کچھ ریکومنڈ نہیں کر رہا ہوں کہ کب اپنے کام چھوڑنا ہے کب نہیں آپ کو بد ہے کہ آپ کے امپلائر کے ساتھ آپ کا کیا ایکسپیریئنس ہے تو وہ آپ کے اوپر ہے ٹوٹلی اور آپ کو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اس نے آپ کی ہیلپ کری ہے تو آپ اسی حساب سے منیج کر کے چلو میں نے نوٹیس کر رہا ہے کہ اپرل کے مینے میں ہائیرنگز کافی ہوتی ہیں کیونکہ میں نے بھی اس ٹائم جابز اپلائی کرنا سٹارٹ کر رہا تھا تو آپ ہی اس ٹائم سٹارٹ کر سکتے ہو بہت ایک چیز دیان میں رکھو اگر جس پروونس میں بھی آپ ہو وہاں پہ کچھ بھی بند نہیں رہا جو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا فیوچر تو پھر آپ کو کہی اور تو ٹرائے کرنا پڑے گا اور رہی بات رولز چینج ہونے کی میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کلیر کر رہا تھا کہ ہم پرڈیکٹ نہیں کر سکتے کہ نیور نو کی اگر یہ پرمنٹ ہو گیا یا کچھ بھی اگر آپ سٹارٹنگ سے اپنے ایکسپیرینس کو سٹارٹ کر رہے ہو تو میں آپ کو سلاہ دوں گا ان نوکس کو ٹارگیٹ کرو جس میں بہت کم لوگ اپلائی کر رہے ہیں یا پھر اس میں اتنی اپلیکیشنز لوگ نہیں لگاتے تو اس میں اپلائی کرو گے تو جیادہ صحیح رہتا ہے باقی آپ کو بھی پتا کہ آپ کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے ایک بار آپ کو اپنی طرح سے ٹرائے کرنا پڑے گا میں آپ کو ایسا بھی نہیں بول رہا ہوں کہ بھئی نووہ سکوش یا آخری آپ ہی اور ہو سکتے ہو باقی پروینسز میں بھی پروگرامز ہیں آپ وہاں پہ بھی بھی اپلائی کر سکتے ہو چیشن آپ کو ہر ایک جگہ پہ سیم ہی دکھے گی رہی بات جوب فائنڈ کرنے کی بھی مشکل ہی تھا جوب فائنڈ کرنا پار ٹائم جوب فائنڈ کرنا ہم تو پھر بھی فل ٹائم جوب کی بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں کچھ پیپرز بھی چاہیے تو اس میں بھئی ہر ایک بندے کو ٹائم لگ سکتا ہے مجھے بھی دو تین مینے لگ چکے تھے بعد میں اور بھی کافی دکھتیں آئیں ابھی نہیں جکر کریں گے کبھی میں ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر کیونکہ وہ آپ کی کافی ہلپ کرے گا اور آپ پر نووہ سکوش یا کا کریٹیکل ورکر پروگرام بھی چیک کر سکتے ہو وہ بھی کافی اچھا پروگرام ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سٹڈی کرو میں نے اس کی لنک دسکرپشن میں ایڈ کری ہے روم کی رگارڈنگ اکموڈیشن کی رگارڈنگ کافی سکیمز وگرہ چل رہے ہیں تو پلیز بھائی اپنے دیان رکھو میری ایک دو بھائیوں سے بات ہو رہی تھی وہ موو کر رہے تھے ایک دم سے ان کو ریالائز ہوا کہ کسی نے ان کے ساتھ سکیم کر دیا وہ ٹائم پر ان کا فون نہیں اٹھا رہے تھے تو پلیز آپ اس چیز سے بچو جتنا بچ سکتے ہو اس لیے میں آپ کو ہمیشہ یہی سلا دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ ایئر بین بھی دیکھو کئی باری ٹائم کے ساتھ ہمیں نہیں مل پاتی بٹ اگر آپ کے پاس سیونگز ہیں آپ نے کری ہوئی ہے تو وہ آپ کی ہلپ کریں گے جروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ہمیشہ ہیلی فیکس ڈارٹ مت آنا ہے کچھ لوگ کہیں گے ہمیں ہیلی فیکس میں جاب ملی کچھ لوگوں کو کہیں اور ملے گی تو اگر آپ ابھی موو ہوئی رہے ہو تو آپ ایک سیٹی کو ٹارگیٹ مت کرو پروونس میں اپلائی کرو آپ کو کوئی سستی فلائٹ مل رہی ہے آپ کا پلان ہے کہ آپ نے دو مینے تک موو کرنا ہے آپ ایک دن وزٹ کر کے دیکھ لو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اگر اکمموڈیشن کی بات ہو رہی ہے چاہے آپ کو ایک مینے پہلے ہی رنٹ دینا کیوں نہ پڑے اگر وہ پورا لیز وغیرہ اگر سین ہے پیپر ورک ہے آپ کو گھر مل رہے رہنے کیلئے آپ سائن کر دو جہاں پہ ابھی رہ رہے ہو انٹیریو میں یا کہیں بھی تو جو لاسٹ منت کا رنٹ ہوتا ہے اگر وہ بھی چھوڑنا پڑ رہے تو چھوڑ دو بھائی میں بھی ایسے ہی چھوڑ کے آیا تھا میرا وہاں پہ میٹرس رہ گیا میرا فرنیچر ہو گیا کیونکہ مجھے ایک دم سے جانا پڑا میری جوب لگ گئی اس تاہی میں نے سوچا نہیں کہ ساتھ اٹسو میری لیے کیا ہے میں نے ایک دم سے ڈیسیزن لے لیا اور مجھے لگ بھی رہے کہ وہ میری لیے کافی صحیح ڈیسیزن تھا تو پلیز آپ دیان رکھنا یہ سکیم وغیرہ کا میری تو یہی صلاح ہے جس پروونس میں بھی آپ موگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو ایک بار وہاں پہ وزٹ کرو تھوڑا سا دیکھو کہ انویرمنٹ کیسے ہے وکل بزنس ہے وہاں پہ تھوڑا سا جاؤ باتچیت کرو کیونکہ کچھ لوگ یار کافی helpful ہوتے ہیں آپ سے باتچیت کریں گے سمجھیں گے آپ کو دیکھو ہمیں try کر کے ہی پتہ لگے گا آپ ایسے judge نہیں کر سکتے کہ suppose کرو کہ آپ کسی store میں گئے انہوں نے آپ کو greet نہیں کرا آپ سوجنے لگے کہ یار نہیں انہوں نے تو hiring نہیں کرنی کئی باری communication کی problem ہوتی ہے بندہ یا پھر تھوڑا سی introvert ہوتا ہے جب آپ باتچیت کرتے ہو پھر آگے بات بڑھتی ہے ایک بار efforts تو دیکھو بھئی آپ کو کرنے پڑیں گے آپ کو کافی jobs دیکھنی start ہو جائیں گے کچھ مینوں تک اپنے employer کے ساتھ بھی تھوڑا سا دیکھ کے چلنا کیونکہ کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی بندہ تو لارے لارہ ہے یا پھر آگے لٹکا رہا ہے پریسیس کو تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی اس نے چھے مینے کر دی آٹھ مینے کر دی تو وہ آپ کے لئے صحیح جگہ نہیں ہے تو اب day one سے clear کر کے رکھو کہ بھئی ایسا کر کے مجھے یہ چاہیے ایک دم سے ہاں میں سمجھ دوں بات نہیں کر سکتے تھوڑے time کے بعد کر سکتے ہو بٹ جیادہ time waste مت کرنا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ آپ کو paper نہ دے تو آپ کو کافی careful رہنا پڑتا ہے ان دو چیزوں میں اپنی planning کو strong کرو گے result آپ کو مل جائے گا کافی بھئیوں کے comments بھی آئے تھے instagram پہ بھی message آیا کہ بھئی ان کو job مل گئی انہوں نے سیم طریقے سے resume بنایا تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے بھائی جب میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لئے وہ helpful رہتی ہے آپ مجھے بتاتے ہو تو تھوڑا اور خوشی ملتی ہے کہ چلو یار میں نے اپنا best try کرا تو بھی آپ سوچ رہے تھے آپ کو وہ مل گیا تو پلیز آپ شیئر جرور کرو کرو at the end of the day محنت تو آپ نہیں کرنی ہے کسی مرجی consultant کے پاس چلے جاؤ کسی کی بھی ویڈیو دیکھ لو آپ advice لے سکتے ہو بھائی محنت آپ کو ہی کرنی پڑے گی باقی اور اگر آپ کو کوئی question ہے آپ جرور بتانا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا thank you آپ سبی کا ملتے ہیں next ویڈیو میں